شریعی کنج بہاری شریعی حریداز وٹل وپل بہارنداز جہ جہ شامہ جہ جہ شام اور جہ جہ شریعی ورندہ وندہم شامہ پیاری کنج بہاری جہ جہ شریعی حریداز دولاری غلوانکے بہاری لال کی جائے بڑھ سانے والی رادہ رانی کی جہ سوامی جو مہاراج کی جہ 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 شریعی رادے گوویند میرو ہے گوپال میرو ہے شریعی بہاری نندلال میرو ہے میرے بہاری تو بہاری جی کی آرتی سے پہلے ان کا جہ کارہ تو بنتا ہے بہاری شریعی حریداز بہاری جی کے جہ کارے کے بعد ہم جڑے ہیں ان کی آرتی کے لئے اور وقت ہو چکا ہے بس مجھے بہاری جی مہاراج کی راجبوگ آرتی آنے والی ہے جس کے لئے ہم جڑے ہیں راتری میں تو ہم جڑتے ہی ہیں لیکن آج ہم بیہاری جی کی راجبوگ آرتی کا بھی آنند لیں گے اور راتری میں بہاری جی کی شین آرتی کا بھی آنند لیں گے اور بہاری جی سے پریے کریں گے کہ ایسے ہی اپنی اسیم انکمپا برسائے رکھیں اور جن بھکتوں کو اس وقت آپ نے موقع دیا ہے میرے پیارے میرے لادلے تھاکڑ جی ایسے ہی ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بھی آپ سے اتنی ساری وارتالاپ کر سکیں اتنے اچھے درشن پا سکیں اور آپ کی کرپا ہم پر بڑھ سیں دیکھیں آج سنڈے ہے اور اس کے بعد بھی باوجود بھی بہاری جی مہاراج کی اتنی کرپا ہے کہ یہاں پر بھکت لوگ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے تسلی سے سکون شانتی کے ساتھ بہاری جی کے درشن کر رہے ہیں اور ان سے وارتالاپ کر رہے ہیں سب سے ضروری ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بھاکڑ جی کو تو سب کچھ پتا ہے ہمارے بار میں ہماری problems کے بار میں ہمارے خوشیوں کے بار میں ہمارے دکھ کے بار میں ہمارے کسٹ کے بار میں ان کو ساری چیزیں بتائیں کہ ہم کیا کسٹ جھیل رہے ہیں ہم کیا تکلیفوں میں لیکن کبھی کبھی سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ خود ہمیں اپنے لیے initiative لینا ہوتا ہے اور یہ ویسے سمٹائمز نہیں کہوں گا ہمیں اپنے لیے کرم تو خود ہی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کرم پردھان ہے تو ایسے ہی تھاکڑ جی سے ان کے سمکش جا کر بھی ہم کو سامنے ان کے سمکش ہمیں اپنی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اپنی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے ان سے پرارتھنا کرنی پڑتی ہے ان سے ارجی لگانی پڑتی ہے ان سے اپنے لیے کرپا کی بھیک مانگنی پڑتی ہے سمٹائمز اور کبھی کبھی ان سے اپنے لیے کرپا کے لیے لڑنا پڑتا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں کہ تھاکڑ جی سے آپ لڑ بھی سکتے ہیں جیسے ایک چھوٹے سے بچے سے کبھی ہم بہت زیادہ ریکویسٹ فارم میں ہی کہہ لیجے بیہری جی سے کبھی کبھی آرڈر بھی دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور پھر سے کہوں گا کہ جیسے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ تھاکڑ جی سے جڑی چیزوں کو جب ہم پاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ہمارے پاس کمنٹس آنے لگے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ بیہری جی کی کرپا جب خود ان کی بیہری جی کی ہم ارادھنا کر رہے ہیں بیہری جی کے منتر کا جاب کر رہے ہیں شری کنج بیہری شری ارداز کا اور جس مالا سے ہم جاب کر رہے ہیں وہ بیہری جی کے شری چڑھنوں کی پرشادی ہے جس مالا جھولی سے کر رہے ہیں اس پہ ساکشت بیہری جی بنے ہیں میرے باکی بیہری کا لوگو ہے اور ساکشت وہ بھی بیہری جی کے شری چڑھنوں سے پرشادی ملی ہے جس پین سے ہم اپنے بزنس کا اپنے ایکزام کا اپنے جوب کا کچھ بھی لکھتے ہیں ہم بھائی کھاتا بناتے ہیں ہم بیلن شیڈ بناتے ہیں اس پین کو بھی بیہاری جی کے شری چھڑنوں کا پرشادی مل رہا ہے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے نکل لو تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ بیہاری جی کی کس کس روپ میں کیسے کیسے ہمیں کرپا مل رہی ہے اور کرپا ملنا بہت ضروری ہے ایسے ہی یہ ساری چیزیں آپ کو میرے باقی بیاری جو آن لائن سٹور ہے جو ہم نے کھولا ہے یعنی باقی بیاری آن لائن سٹور آپ ڈال دیجئے یا پھر میرے باقی بیاری انڈرسکور سٹور ڈال دیجئے یہ آپ کو انسٹاگرام پہ ملے گا اور یہاں پر جا کر آپ پا سکتے ہیں بیہاری جی سے ریلیٹیڈ چیزیں بیہاری جی سے ریلیٹیڈ ایسی پرشادی وستو ہیں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ لائیو درشن جیسے ساکشت ایک بجن ہے کہ کبھی میرے بھی گھر آیا کرو تو یہ جو تھاکڑ جی کے لئے ہم بولتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تمہارے دروار آتے ہیں ہم ہمیشہ تمہارے دروار پر آتے ہیں کبھی تم بھی میرے گھر آیا کرو تو جیسے ہی بیاری جی نے یہ بھئیہ میرے کو لگتا ہے اتنا سنا ہے بیاری جی بھی اتنے خوش ہو گئے کہ وہ ساکشت آنے لگ گئے ہیں گھر پر بھکتوں کے لائف سیشن کے تھرو آپ جب بھی بیاری جی کے لائف سیشن دیکھتے ہیں آپ جب بھی بیاری جی مندر میں مانسے گروپ سے اپنی پریزنس کو فیل کرتے ہیں سب سے ضروری فیل کرنا ہی ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہیں تو ایسے ہی تھاکڑ جی کی کرپا ہے کہ آپ ان کی وستووں کو بھی گھر پر پا سکتے ہیں اور اب آرتی کے لئے پردہ لگ چکا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں پردہ ہٹنے کا انتظار میں ہے اور وہ ہٹ چکا ہے سدا بھی ہاری لال پاگ بنوں پٹکا بنوں بنوں لال کو ویس اور جے 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 شری کنج بھی ہاری لال کی تو ری آرتی لیس شری ہرداس کنج بھی آری 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 شری ہرداس شریعارت کی جے شریعارت کی خنجان نین بین رسماتے شریعارت کی جے شریعارت کی پان کھات موسکات منو ار شری مکسکماؤ جاگر کی شریعارت کی جے شریعارت کی جے شریعارت کی شریعارت کی جے شریعارت کی شریعارت کی شریعارت کی بیہاری تیری آرتیگاؤں شریعارت کی موسیقی 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 اس بریج چھیتر میں جس میں شریورندہ بندھام ہے اور دا کینگ آف بریج بانکے بیہاری جی کے آرتی کے جو یہ امرت ورشا کے چھیٹے ہیں یہ بھکتوں پر جب پڑتے ہیں تو بھئیہ ماسک تک نیچے آتا ہے کیونکہ اس کو پانے کے لیے اندر گرہنڈ کرنے کے لیے ہی ہم اتنی محنت کرتے ہیں میں اتنے محنت یعنی کی گرشن کرنے کے لیے آنا پورا اپنا ٹائم دینا آرتی کے لیے ویٹ کرنا پھر آرتی کرنا پھر اس بھیڑ میں اس رش میں اپنے آپ کو ادھر ادھر دھکے بھی لگوانا پر دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو جو لوگ اہم سے آتے ہیں نا کی مندر میں میں دھکا لگتا ہے تو یقین مانئے میری بات اگر مندر میں آپ کو کہیں بھی کسی بھی کونے میں کسی بھی روپ میں دھکا لگ رہا ہے نا جب مندر چبوترے سے جب آپ شروع کرتے ہیں اپنے سلیپرز اپنے شوز اتار کے جب آپ اوپر چڑھتے ہیں انٹر کرتے ہیں مندر کے پرانگڑ میں جہاں پر بھی آپ کے شوز اتار گئی نا اگر اس اترنے کے بعد جب آپ کو اگر دھکا لگ رہا ہے تو سمجھ لیجے جیون کے ایسے دھکے کم ہو رہے ہیں جو آپ کے لائف کے ایسے دھکے کم ہو رہے ہیں جو آپ کو پروبلمز میں لے جاتے ہیں جو آپ کو پریشانیوں سے گھیرے رکھتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی پریشانیوں کو اپنی پروبلمز کو اپنی تکلیفوں کو اپنے کشٹوں کو ان دھکوں سے دور کر رہے ہیں ابھی ہم نے بات کی دی ہم نے بات کی دی کی کیسے ہم کشٹوں کو دور کروانے کے لئے آتے ہیں تو بیہاری جی مہاراج نا اتنے چنچل سباب کیا اور اتنے بیہاری جی کی کرپا اتنے نرالے ہیں ہمارے باقے بیہاری جی کی وہ آپ کے بھاو کو اتنی جلدی کیپچر کر لیتے ہیں اتنی جلدی پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں پر جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں وہ آپ کے بھاو کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دھکے لگواتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے دھکوں کو کم کرتا ہے جو ہمیں زندگی میں لائف میں آگے بڑھنے کے لئے جو ہمیں کشٹ جھیلنے پڑتے ہیں جو دھکے جھیلنے پڑتے ہیں وہ سارے دور کرتا ہے جب ہم بھی درشن کرتے ہیں میں بھی درشن کرتا ہوں یا نکلتا ہوں آپ لوگوں کے لئے جب فون کو لے کر جاتا ہوں بیہاری جی کے چوکٹ پر تو مجھے بھی کہیں آگئ ڈھکے لگتے تو وہ تو سب کے لئے وہ سب کے لئے اور وہ ہونے بھی چاہیے جیسے سوامی ہردازی جب بیہاری جی کو وش کرنے کے لئے مندر میں آئے تھے آپ نے دیکھا اور ہر سال یعنی ایور آتے ہیں ہر ورش آتے ہیں کب آتے ہیں آپ لوگوں سے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے لائک سوشن کیا تھا اس دن وہ ہے بیہار پنچمی کا دن تو جب بیہار پنچمی کے دن سوامی ہردازی بیہاری جی کو وش کرنے آتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کتنا جما ہمارے باقے بیہاری جی سوامی ہردازی کے لئے تو ان کو بھی وہ لوگوں کے دھکوں سے نکل کر آتے ہیں تو بھئیہ سوچو بیہاری جی تب کونچنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن جب بیہاری جی سے ایک مٹ جب بیہاری جی کے پاس ہم کونچنا چاہتے ہیں تو بھئیہ لائف میں بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے ہم نے بھی پرسنلی اپنی لائف میں جھیلہ ہے میں نے بھی جھیلہ ہے آپ لوگ بھی جھیلتے ہیں اور آپ لوگ آگے بھی جھیلو گے ضروری نہیں کہ ہم سیدھے آئے ہیں اور بڑی اڈنگ سے ہمیں درشن مل جاتے ہیں کہ اس وقت سب سے کم رش ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہلکا دھکا لوگوں کو لگتا رہتا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھو گے اور مجھے بڑا کھیت ہوتا ہے جب ہلکے سے دھکے سے دو لوگ آپس میں بھیڑ جاتے ہیں لڑائی کرنے لگتے ہیں بلکل نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ مندر میں آئے ہیں مندر کی مریادہ کبھی خیال رکھئے آپ مندر میں آئے ہیں تو یہ ایگو یہ سب چی دھکے زندگی کے دھکے کم کریں گے میں تو کہتا ہوں دو چار دھکے اور اور بھی لے لو اچھا ایک ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کری ہے جس میں ابھی کی نہیں ہے یہ یہ لوگ ڈاؤن جب فرسٹ لگاتا اس سے بھی پہلے کی ہے یعنی جب سی ایم یوگی جی ہمارے یہاں کے چیف مینسٹر یوگی جی اور ہمارے جو پریسیڈنٹ ہیں انڈیا کے کووین جی جب درشن کرنے کے لئے آئے تھے نا تو انہوں نے بھی جو لکھ کر جاتے ہیں یہاں پر بکس میں کہ جو یہاں کا ان کا ایکسپیرینس رہا ہے تو اس میں ان کی ورڈنگز تھے کہ بیہاری جی مہاراج کے درشن کر کے منتر مقد ہو گئے یعنی اتنے سندر سوروپ کے درشن اتنے دیو سوروپ کے درشن اور ان کے جو چہرے پر مند مند مسکان تھی انہوں نے یہ چیز یوگی جی کئی بار آ چکے ہیں کووین جی ایک بار آئے ہیں تو انہوں نے جو مند مند مسکان دیکھی تو انہوں نے لکھا تھا کہ بھئیہ میں ایسی مسکان تو دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں جو تھاکڑ ج ہے یا جو کرشنا کا جو سوروپ ہے وہ الگ ہی تیج ہے تیج کیوں ہے تو وہ ان کو نہیں پتا لیکن ہم بتاتے ہیں کیونکہ رادہ اور کرشن کے ملے جولے روپ ہیں اور رادہ اور کرشن کے جو ملے جولے روپ ہیں تو تو ان کا جو تیج ہے ان کے کلر کمپلیکشن سے نہیں نظر آتا ہے ان کے فیس کے ایکسپریشن سے نظر آتا ہے ان کی چھوی سے نظر آتا ہے تو جو تھاکڑ جی یہاں پر ویراجمان ہے جب آپ ان کے درشن کرتے ہیں تو الگی دیوے الوکی کے تیج کے درشن آپ کو ہوتے ہیں اور وہ بھو ہے وہ رادہ جی اگر آپ کو اس تیج کے درشن ہو رہے تو سمجھ لیجے کہ رادہ جی نے اپنی چمک آپ کو دکھائی ہے کیونکہ رادہ جی ہیں ہی اتنی نرالی اور کرشنا تو ہیں ہی ان کے ساتھ تو رادہ اور کرشن کے ملے جو لئے تو کچھ ہمارے ساتھ بھکت جڑے ہیں شری کنج بیہاری شری حریدہ رادے رادے یہ لالکی جے تو دیکھیں یہ بھی ایسے بھکت ہے جب ان کو بھی ہم نے بولا ہے کہ جب درشن کرنے کے لئے آتا ہے تو تھوڑے بہت دکھے تو جھیلنے چاہیے اور ابھی ہم بیہاری جی کی جو ہمارے پاس کٹ ہے اس کے بھی آپ لوگ کو درشن کرواتے ہیں شری کنج بیہاری شری حریدہ میرے بانکی بیہاری پوجا کٹ اور اس میں جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ لوگوں سے آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھاکڑ جی اس پہ ساکشہ جو مارا چترپٹ ہے وہ بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور جو یہ پین ہے یہ بھی میرے بانکی بیہاری اس پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی تھاکڑ جی کا شری چڑنوں کا پرشادی پین ہے یہ بیہاری جی کا اور اس پہ ہمارا لوگو بھی لگ رہا ہے اندر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیہاری جی کا پرشادی پٹکا ہے یہ بیہاری جی کا کھا جانے کا سکھا ہے جس کو آپ اپنے کیش باکس میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی اگر ہم اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو بیہاری جی کے ہمارا لوگو یہ لگا ہوا ہے پنج بیہاری شری ہری داس تو یہ اور اس کے ساتھ یہ کیرنگ بھی ہے جس کو کہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھاکڑ جی کا پرشادی چندن اس میں پرشادی کیا ہوا ہے اور یہ آپ اپنے گھر میں اپنے تھاکڑ جی کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو لال دھاگا ہے یہ آپ کو گلے میں دھارن کرنا ہے جیسے میں نے بھی کیا ہوا اور یہ مالا تلسی کی اس جھولی کے ساتھ آپ کو پوزن کرنا ہے تو یہ پوزا کٹ پریپیر کی ہے اور ابھی اس کو ہی رکھا مہتو سکتے ہیں تو ایسے ہی بیہاری جی مہارات آپ کے سارے کسٹ دور کریں اور دیکھیں سوامی حرداز جی کے چترپٹ کو جو لوگ بیہاری جی کے چترپٹ کو جیسے جب سوامی حرداز جی وش کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اس ٹائم بیہاری جی کو بیہار پنچ می پر اور بیہاری جی کا چترپٹ تھاکور جی یعنی بیہاری جی خود اس چترپٹ کے روپ میں سواروپ میں جب وش کرنے کے لیے سوامی جی کو رادسک می پر جاتے ہیں کہاں ندھون کیونکہ اس جن ان کا بھی جرموت سب ہے وہاں جب آپ لوگ چرن سپرش نہیں کر سکتے تو کبھی بھی ہاں آتے ہو تو یہاں پر آ کر بیہاری جی مہارات کے چرن کو اس طریقے سے سپرش کیجئے اور یہاں پر پرنام کریے اور اس کے بعد یہاں وہ سوامی وٹھل وپل جی کو بھی پرنام کیا بھئیہ ان کو کرنا تو بنتا ہے کیونکہ یہ نہیں کی انرود پر سوامی حرداز جی نے پرکٹ کیا ہے تو یہاں بھی پرنام کرنا بنتا ہے اور یہاں تو ساکشات سوامی جی ہیں جنہوں نے ہمیں باقے بیہاری جی دیا اگر باقے بیہاری جی نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں جیون میں ایسا جیون ہم بتیت کر رہے ہوتے جس میں کی صرف اور صرف خامیاں ہی ہوتی جس میں کی صرف ادھورا پن ہوتا ہے کیونکہ بیہاری جی جیون کو پون کرتے ہیں بلکل کرشنا کا جو نام ہے کانہ کا جو نام ہے وہ ادھورا ہے کیسے آپ کانہ کا نام لیجے وہ بھی ڈھائی اکشر کا ہے آپ کرشنا کا نام لیجے وہ بھی ادھورا ہے لیکن جو بیہاری جی ہیں وہ پون ہے باقے بیہاری جی کا جو نیم ہے بیہاری جی جو ہے وہ پون ہے اور رادہ جی کے سنگ جب ملتے ہیں کنج بیہاری کنج ادھورا اور بیہاری پورا تو جب یہ ملن ہوتا ہے پنج بیہاری کا رادہ اور کرشن کا بانکے بیہاری کا یعنی کرشنا اور رادہ کا جو ملن ہے وہ پونڈ بنتا ہے بانکے بیہاری جی کے سوروپ میں تو پھر سے لائیب سیشن کریں گے آپ کے ساتھ نئی نباتیں کریں گے اور بیہاری جی مہاراج کی کرپا بنی رہے اسی لئے اب لیتے ہیں ودا اور راتری میں پھر ملیں گے بیہاری جی کی شہ نارتی پر تب کریں گے بانکے بیہاری بنے بچہ سا لیکن جو لنک ہم نے دیا ہے اس کو آپ فالو کیجئے گا میرے بانکے بیہاری انڈسکو سٹور اس کو ڈالی انسٹاگرام پہ اور آپ ہمارے سٹور کو شیئر کیجئے لوگوں سا تاکہ اور کیونکہ جو چیز ہم بچوں کے لیے بھی لانے والے ہیں وہ بہت جلدی آنے والے ہیں اب ایک دو دن کے اندر ہی آ جائے گی تو بس ویٹ ہے اور مجھے آپ سے زیادہ ویٹ ہے اس کو لانے کا پوری تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ ابھی بیہاری جی کے پرشادی ہو رہی ہے وہ بیہاری جی کے شری چندوں پہ ہر ایک چیز کو پرشادی کریں گے اور وہ تھاکور جی نہیں ہے وہ تھاکور جی کے دودھ کے روپ میں چیزیں آئیں گے اسی لئے وہ ہم پیکنگ کر کر آپ کے گھر تک بھیج سکتے ہیں لیکن جو ہمارا بیہاری جی کا چطرپٹ ہے وہ صرف ہم مندر میں دیتے ہیں کیونکہ وہ ساکشت بیہاری جی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ کوریر نہیں ہوتا لیکن یہ ایک ایسی چیز جو بیہاری جی کے دودھ کے روپ میں آئے گی وہ کوریر ہو سکتی کیونکہ دودھ تو تھاکور جی سویم بیجتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں لیکن جب سویم تھاکور جی کو لانا ہو تو اس کے لئے تو ہمیں جانا پڑتا ہے دودھ کو تھاکور جی بیجتے ہیں اور تھاکور جی کو لانے کے لئے خود جانا پڑتا ہے تو آپ آئیے گا تو چطرپٹ لی سکتے ہیں پوجا کٹ بھی ہم بھیج دیتے ہیں کوریر کے طور پر تو اس کی بوکنگ 893790800 یہ واتس اپ نمبر ہے دنگس پر واتس اپ کر سکتے ہیں یا ہمارا جو میرے باقی واری سٹور ہے اس پر آپ ڈی ایم یعنی میسج کر کر ان کو ان باکس میں آپ بتا سکتے ہیں جان کر ہی لے سکتے ہیں بیہاری جی مندر کی ڈیکوریشن اور ایک بار سامنے کا نظارہ پھر سے دیکھتے ہیں پھر آپ سے ملاکار کریں گے ایک نئے لائف سویشن میں تب تک میرے باقی واری سٹور کو تو آپ بھائیہ دھیان رکھ لیجے کیونکہ اب تھاکور جی کی کافی چیزیں آپ تک ہمیں پہنچانی ہیں بیہاری جی کی کرپا جائے بیہاری جی کی شریہردان 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 شریہردان